موسیقی سلات تذبیقی نماز یہ ایک ایسی نماز ہے جس کے پڑھنے سے انسان کے پچھلے تمام گناہوں ماف کر دیے جاتے ہیں سلات تذبیقی حدیث شریف میں بڑا ثواب منقول ہے اس کے پڑھنے سے بے حساب ثواب ملتا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کو پڑھنے سے تمہارے تمام گناہوں ماف کر دیے جائیں گے خواہ و ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہوں اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھ لیا کرو اور اگر نہ ہو سکے تو ہر ہفتے پڑھ لیا کرو اور یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال بھر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم عمر بھر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو اور اس نماز کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں طریقہ اول چار رکعت کی نیت باندھ کر سنہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور قرائت کے بعد رکو سے پہلے پندرہ مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر میں ایک بار یہ کلمہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ اسکرین پر یہ کلمہ دیکھ کر یاد بھی کر سکتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر پڑھ کر رکو کریں رکو میں تین مرتبہ سبحان رب العظیم کہنے کے بعد یہی تسبیت دس مرتبہ پڑھیں پھر رکو سے اٹھ کر سمی اللہ لمن حمدہ اور ربنا لکل حمد کے بعد سجدے سے پہلے دس مرتبہ پڑھیں پھر سجدے میں جا کر سبحان رب العالی تین مرتبہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں پھر سجدے سے بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھیں پھر دوسرے سجدے میں اسی طرح دس مرتبہ پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں اور دس مرتبہ یہی تسبیح پڑھ کر بگیر اللہ اکبر کہے دوسری رکات کے لئے کھڑے ہو جائیں اور اسی طرح دوسری رکات پڑھ کر جب اٹھایات پڑھ کر بیٹھیں تو اٹھایات سے پہلے دس مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر اٹھایات پڑھیں ایسے ہی قائدہ آخر میں پہلے دس بار تسبیح پڑھ کر اٹھایات وغیرہ اسی طرح پڑھیں اور چاروں رکاتیں پوری کر لیا کریں یہ کلمہ آپ کو نماز میں ٹوٹل تین سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی ایک رکات میں پچھتر دفعہ آپ کو یہ کلمہ پڑھنا ہے اس نماز کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نیت بان کر سنا کے بعد پندرہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں پھر اعوذ باللہ بسم اللہ اور قرائد کے بعد رکو سے پہلے دس مرتبہ پھر یہی کلمہ پڑھیں پھر رکو میں دس مرتبہ رکو سے کھڑے ہو کر دس مرتبہ پھر سجدے میں دس مرتبہ پھر سجدے سے اٹھ کر دس مرتبہ اور پھر دوسرے سجدے میں دس مرتبہ پڑھ کر بگیر بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں تو یہ ایک رکات میں پچھتر مرتبہ ہو گئے اور اسی طرح چار رکات پوری کریں تو کل تین سو مرتبہ ہو جائیں گے اس طرح نماز پڑھنے کی صورت میں قائدہ اولہ اور قائدہ آخرہ میں وہ تذبیحات نہیں پڑھی جائے مسئلہ یہ نماز مکروح اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھنا جائز ہے ان رکاتوں کے لئے قرآن کریم کی کوئی سورہ فکس نہیں ہے جو سورہ آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں ان تذبیحوں کو زبان پر ہرگز نہ گنیں کیونکہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ہاں البتہ ہاتھ کی انگلیوں کو ہر تذبیح کے ساتھ اپنی جگہ رکھے رکھے دباتے جائیں اور اس طرح یاد رکھا کریں تو جائز ہے اگر کسی رکن میں تذبیح پڑھنا بھول جائے تو بات کے کسی بھی رکن میں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے اگر سجدہ سہو لازم ہو جائے تو سجدہ سہو میں یہ تذبیح نہیں پڑھی جائے گی اگر آپ سجدہ سہو کے بارے میں نہیں جانتے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ہم انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دیں گے آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ رمضان کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس رمضان میں فرض نمازوں کا ثواب ستے فرض کے برابر کر دیے جاتے ہیں اور جمعہ کے دن اس کا ڈبل اگر کسی شاپ میں یہ آفر ہوتا ہے کہ آج 50% آف ہے تو سبھی لوگ بھیل لگا کر اس دکان سے سامان خریدنے پہنچ جاتے ہیں کیونکہ یہ آفر چند وقت کے لیے ہوتا ہے اسی طرح رمضان کا یہ آفر بھی چند وقت کا مہمان ہے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس آفر والے مہینے میں جتنا پوسیبل ہو سکے نماز، نوافر اور صلاحات تصویر کا احتمام کریں اور اگر یہ کام روز نہ ہو پائے تو جمعہ والے دن ہی اس نماز کا احتمام کر لیں اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیں کیونکہ کیا پتہ اگلا رمضان کا آفر آئے اور ہم نہ ہوں موسیقا 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 موسیقا